جی آج میری بیل کے لیے حاضری تھی وہ حاضری ہو گئی اگلی تاریس پہ پھر حاضر ہوں گا تو یہ تو چلتا رہے گا معاملہ جی لیکن بڑے معاملات چوہیں ان سے ہماری نظر نہیں ہٹنی چاہیے اور وہ ہم اپنی جدو جہود جاری رکھیں گے ہم لڑتے رہیں گے مضاہمت کرتے رہیں گے اب میں یہاں سے سیدھا اڈیالہ جا رہا ہوں انشاءاللہ وہاں خان صاحب کے مقدمات کو بھی ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ کوئی مقدمے نہیں ہیں جس طرح بشرا بی بی کی بیل ہوئی ہے سمجھتے ہیں خان صاحب کی بھی بیل ہونی چاہیے اور ان کو جلد ہمارے درمیان ہونا چاہیے لیکن جو فستائیت کا نظام ہے وہ ایک تاریخ نظام ہے اس میں قانون عدل کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی سلمان صدر صاحب کچھ رومرز کیریٹ ہو رہی ہیں نتیجہ نہیں کوئی ڈیل نہیں ہے دیکھیں ان مقدموں میں کچھ ہے ہی نہیں ان مقدموں نے بلاخر ختم ہونا ہے بکھر جانا ہے تو جب بھی کوئی مقدمہ کسی ایسی عدالت کے سامنے آتا ہے جو حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو ہم سو خروع ہوتے ہیں تو یہ میری نظر میں عدالتی عمل ہے ایک بیل جو ہے وہ ہائی کورٹ نے کی جسٹس میاں گل حسن نورنگزیب صاحب نے کی باقی جو معاملہ تھا بہنوں کا وہ کچھ تھا ہی نہیں ان کی اوپر کوئی مقدمہ نہ ایک سو چوالیس کا بنتا تھا نہ کوئی اور بنتا تھا دو اخواتین جا کر ایک درخت کے نیچے چند سیکنڈ تھڑی ہوئی ہیں تو اس لیے کوئی مقدمہ ہے ہی نہیں جب مقدمہ ہی نہیں تو اس کے لیے ڈیل کی کیا ضرورت ہے کوئی ڈیل نہیں ہے کہا جا رہا ہے کہ میٹ آف نومبر میں عمران خان بائر آ جائے گا کیونکہ نواز شریف اس لیے ملک چھوڑ کے باقے ہیں کیا واقعی ایسی کوئی دیکھیں میرے علم میں کوئی ایسی ڈیل کی بات نہیں ہے مقدمے ان کے چل رہی ہیں ان کی بیلیں آ چل رہی ہیں ان پر بحیث جاری ہے تو قانون کے مطابق کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کو آپ ڈیل سے منصوب نہ کیجئے تو پی ٹی ای وکلا کے اوپر جو مقدمات درش کے گئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وکلا کا راستہ روکنے کی کوئی ظاہر یہ جو بھی بات کرتا انہیں نظر آتا ہے سٹینڈ لیتا نظر آتا ہے اس کی آواز کو بند کرنے کے لیے اس کی عمل کو ایک طرح سے روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے میرے اوپر سات دہشت کردی کے مقدمے بچھلے تین ہفتوں میں بنا دیا گئے ہیں باقی وکلا جو ہیں ہم سب جو ہیں سب یہ فیس کر رہے ہیں تو یہ ایک وہی فستائیت کا جو نظام ہے اس کے یہ اس کے یہ حربیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں لیکن بہرحال ہم اس سے رکنے والے نہیں ہیں ہم سب دوست یہاں کٹھے کھڑے ہیں اور ہم اپنی لڑائی جاری رکھیں کہا جا رہا ہے کہ نیکس وزیر اعظم بلاول بٹو زرداری کو بنایا جا رہا ہے خان ان کا خواہ دیں گے نہیں عمران خان صاحب کسی ایسے عمل کا ساتھ نہیں دیں گے جو غیر جمہوری ہے جمہوری فیصلہ اس ملک کا ایک ہی ہے وہ پی ٹی آئے اور عمران خان صاحب کے حق میں ہے ہم ہرگز عوام کی آواز کے خلاف نہیں جائیں گے سلاحوں کے پیچھے بیٹھا ہوا عمران خان جہی کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں اور اس ریاست میں جو عوام کے حقوق ہیں ان کی ہم حفاظ کے لیے کرے ہیں آج ہم نے جائش شاہ کو کہا کہ یہ لوگ باہر پہنچے ہوئے ہیں کون سی لارڈینڈر کی سیچویشن ہے جب ہم لوگ جہاں پہنچ گئے ہیں ہر جگہ پہ پہنچ گئے پرسیکیوشن ایک لیٹر بتا رہی ہے کہ جی آج ختم ہو گئے چار سے لے کے آج کیا تاریخ ہو گئی ہے آج آج ہاتھائیس تاریخ ہے ہاتھائیس تاریخ تک لوگ رہے ہیں جائش شاہ صاحب کو بتا دیا لیٹر اور کیانی صاحب نے پڑا ہے اور اس وجہ سے کیانی صاحب نے سٹرانگ آرگومنٹس بھی کیا کہ جی یہ لیٹر کوئی بھی تو پنڈی بھی تو بیش کر رہے ہیں جہاں کیوں نہیں کہتے تو یہ ایک بہانہ ہے آپ نے دیکھا ہے ہم نے جہاں سے لوگوں کی بیلے کرائی انور جیب اور لیاقت کی سب کی جی ہمارے دوست بیلے ہوئی ان کو پھر اریشت کر لیا ایک ڈراما بنا گئے لہٰذا پاکستان میں اسٹیٹ میں فارم فورٹی سیمن کی حکومت جی سن لو اب ڈرامے بازی بند ہوگی آپ نے جس طریقے سے چھبیسویں ترمیم کی ہے نہ آپ کے پاس چوروں کے پاس منڈیٹ ہے آپ نے ہمارا منڈیٹ چرایا آپ نے کے پی کے ایک ہاؤس کمپلیٹ نہیں کیا وہاں ان کمپلیٹ ہاؤس اور آپ نے جس چھبیسویں ترمیم اب ہماری جنگ جو ہونے جا رہی ہے کل سے ہمارا سپریم کورٹ کے الیکشن ہے اور اس کے بعد ایک بہت بڑی وقلہ تحریک چلے گی اور ہم اس چھبیسویں ترمیم کو ختم کرا کے چھوڑیں گے اور عدلیہ کی آزادی پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے جو ان چوروں نے مل کے فارم فورٹی سیمن کی حکومت نے ڈاکہ ڈالا ہے اس منڈیٹ کو ہم واپس لیں گے کیونکہ وہ عوام کا منڈیٹ ہے وہ آئین تحفظ دیتا تھا آئین کے تحفظ کے تحت لوگوں نے ووٹ دیا ہماری جنگ کسی ادارے کے ساتھ ہیں ہماری جنگ اس پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے ہم اس ریاست کو محفوظ کریں گے اور انشاءاللہ ان چوروں ڈاکوں سے جس طرح سے چھبیس ترمیم میں عدلیہ کی آزادی پر ڈاکہ مرا گیا ہے وہ ہم آزادی بھی عدلیہ کی واپس لیں گے اور آپ دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ آپ بھی آئین اور قانون کی بالا دستی پہ یقین رکھتے ہیں اور اس جنگ میں ہم سارے کٹھے ہیں جو فیصلہ جو فیصلہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو آج ہم پیش ہوئے ہیں ہم نے آپ لوگوں کا جو ہمارے برکرز ہیں ان کا سوال جائے سب کے سامنے رکھ رہا ہے کہ ہمارے یہ جو اتنے لوگ پکڑے ہوئے اتنے مقدمات کے اندر اور دس مقدمات ہیں جن میں چنہار پریڈ کے بعد آج تمام لوگوں کو پیش کرنا تھا دالت کے اندر تو انہوں نے ایک لیٹر کا بہانہ بنایا اور لوگ آرڈر کے سیچویشن بتائی جی کہ سامباد کے اندر بہت خراب ہے تو ہم نے پورے سامباد کی حد تک جتنی بھی عوالات آنی تھی ان کے علاوہ جو عوالات آتی ہے جتنے بھی قیدی آتے ہیں ان کی بھی ہم نے کینسل کر دیا ہے جو لیٹر جب سامنے رکھا انہوں نے تو میں نے اس کو دیکھا اس کے دیکھنے کے بعد میں نے سامباد کی سیچویشن خراب ہے جو کہ آپ کا کاپیٹل ہے جو پرنڈی ہے آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ وہاں پہ آپ سارے جتنی بھی روز مارا کی روٹین کی سرگرمیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں تو جائے سے اپنے ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے وہاں پہ صرف ایک دن کی جنا وہ ان کو مولد دیا ہے کہ کل تمام لوگوں کو ان مقدمات پیش کریں اگر نہیں پیش کرتے تو کل جتنے بھی لوگ ہیں کل تک ہمارا عدالت سے یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیس فل پروٹیسٹ میں شرکت کرنے کا جو آئین کا منڈیٹ ان کو یادت دیتا ہے ہماری آپ کے میڈیا کے اس کیمرے کی نظر سے ریکویسٹ ہوگی عدالت سے بھی اور کیونکہ وہ لوگ جو پروٹیسٹ میں آئے اور وہ پیس فل پروٹیسٹ میں ہتے لوگ تھے ان کو جوڈیشیر کی بجائے جہاں سے بائزہ طریقہ ڈسٹارج کیا جائے شکریہ